وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت رواہ احمد فی مسندہ والبہقی فی شعب الایمان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر چار خصلتیں جمع ہو جائیں گوئے اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما دی نمبر ایک حفظ امانت امانت کی حفاظت نمبر دو صدق حدیث بات میں سچائی اور نمبر تین وحسن خلیقت اچھے اخلاق اور نمبر چار وعفت فی طعمت اور رزق حلال یہ چار چیزیں ایسی ہیں آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں یہ عطا کر دی گویا اللہ نے تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چار باتیں بیان فرمائی ہیں کہ چار خصلتیں جس کو مل گئی گویا کہ اسے سب کچھ مل گیا یہ حدیث امام احمد نے مسند احمد میں اور امام بحقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے تو اس میں پہلی بات کیا ہے حفظ امانت امانت کی حفاظت کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو تم امانت کی حفاظت کرو امانت میں خیانت نہ کرو یہی دین کی تعلیمات ہیں کہ انسان خیانت سے اپنے آپ کو بچائے امانت اور دیانت داری کے ساتھ اپنی زندگی گسارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے منافق کی تین علامات ہیں نمبر ایک جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اور نمبر دو جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا اور نمبر تین جب امانت رکھواؤ تو امانت میں خیانت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اوصاف پر انبیاء کی صلحہ کی اور شہدہ کی رفاقت بیان فرمائی آپ نے فرمایا سنن ترمیزی کی روایت ہے جس تاجر میں دو اوصاف ہوں نمبر ایک سچ بولنے والا ہو نمبر دو امانت دار ہو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نبیوں کی صلحہ کی شہدہ کی رفاقت اللہ اسے اتا فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت اللہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے تو گویا جس شخص میں امانت نہیں آپ نے فرمایا گویا اس میں ایمان نہیں ہے اس لئے پہلی خصلت ہے حفظ امانت امانت کی حفاظت انسان اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے اپنے آپ کو خیانت سے بچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانت فانتذر السع جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا آپ سے پوچھا گیا کہ امانتیں کس طرح ضائع ہوں گی آپ نے فرمایا اذا وصد الامر الى غیر اہلہ جب عہدے نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں گے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کیا بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانتو جب امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھنا قیامت قریب ہے اس لئے امانت داری دیانت داری ایک بہت بڑا وصف ہے تو آپ نے پہلی صفت کیا بیان فرمائی کہ جس شخص کو یہ چارہ وصاف ملے گویا دنیا اور آخرت کا سب کچھ مل گیا ان میں پہلی چیز ہے حفظ امانت کہ اس کی زندگی کے اندر امانت موجود ہو دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقب تھے صادق اور امین کہ کفار بھی آپ کو کہا کرتے تھے کہ آپ کی زندگی میں سچائی تھی آپ کی زندگی میں امانت داری تھی کہ وہ لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوایا کرتے تھے آپ کی جان کے دشمن تھے موقع ملتے یا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے لیکن امانت کی جب باری آتی تو حضور کے پاس رکھواتے تھے جب آپ نے فاران کی چوٹی پر انہیں یہ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے کیا تم میری اس بات کی تزدیق کروگے تو سب نے ایک جواب ہو کر کہا تھا ما جربنا علی کا کذبن ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے ہم نے آپ کی زندگی میں سچائی اور امانتداری کو دیکھا ہے تو ہم آپ کی تزدیق کریں گے اگر آپ یہ کہیں کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے تو حضور کی زندگی میں جو وصف تھا وہ امانت کا وصف تھا اس لئے پہلی چیز حفظ امانت انسان اپنی زندگی میں امانت کو لے کر آئے اپنے آپ کو خیانت سے بچائے امام ابن سعد رحمہ اللہ متوفہ دو سو تیس ہجری انہوں نے اتطبقات القبرہ میں واقع ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے تو حضور کی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاؤں تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو جب بلایا اور ان سے کہا چابیاں مجھے دو تاکہ میں بیت اللہ کو کھول کے اندر داخل ہو جاؤں اس وقت تک یہ عثمان مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے چابیاں نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی اور پھر میں جس کو چاہوں گا یہ دے دوں گا تو اس شخص نے آگے سے کہا وہ وقت تو بڑا زلت والا ہوگا کہ جب آپ کے ہاتھ میں چابیاں آ جائیں گی آپ نے فرمایا نہیں وہ وقت تو بڑی عزتوں والا وقت ہوگا جب میرے ہاتھ میں چابیاں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی واپس کر دوں گا پھر جب فتح مکہ کا موقع آیا اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا اور مسلمان مکہ کے اندر داخل ہو گئے مکہ کے بہت سے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی پھر آپ نے عثمان کو بلایا اور ان سے چابی لی بیت اللہ میں داخل ہوئے جب باہر نکلے اور بھی بہت سے ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ چابی ہمیں ملے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ رائے تھی کہ چابی مجھے دے دی جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ ہی کو واپس کی اور آپ نے انہیں اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد جب آپ چابی ان کے ہاتھ میں دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا خضوہا یا بنی طلحہ خالدتن تالدتن لا ينزعوہا منکم الا ظالمون یہ چابی لے لو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا مگر ظالم حکمران چھینے گا ہمیشہ تمہارے پاس یہ چابی ہوگی آج تک حضرت عثمان ہی کی نسل میں یہ چابی چلی آ رہی ہے قرآن کریم کی آیت ان اللہ یعمرکم ان تعدل امانات الہا اہلہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتوں کو ان کے اہل کو لوٹا دو تو حضور نے بھی چابی انہی کو واپس لوٹا دی تھی اس سے حضور کے جہاں عالی اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کو چابی دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور آپ کے سامنے بڑے سخت لہجے سے گفتگو کر رہا تھا ترش باتیں کر رہا تھا لیکن آپ کے یہ عالی اخلاق بھی تھے آپ نے چابی اسی کو واپس لوٹا دی قرآن کا حکم تھا اماناتیں ان کے اہل کو لوٹا دی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات بیان فرمائی وہے حفظ امانت امانت کی حفاظت ہو جب انسان خیانت کر دیتا ہے بساوقات اللہ تعالی خائن کو ایسی سزا دیتا ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں ایک واقعہ امام بحقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا کہ ایک قافلہ تاجروں کا جا رہا تھا تو ایک تاجر کا راستے میں انتقال ہو گیا اب اس کی تدفین کے لئے ایک جگہ جیسے قبر کھو دی اندر رکھنے لگے اس تاجر کو تو قبر میں ایک بہت بڑا ازدہہ نکل آیا تو انہوں نے کہا اس کو دوسری جگہ دفنا دیتے ہیں دوسری جگہ لے کر گئے قبر کھو دی جیسے دفنانے لگے وہاں بھی ایک ازدہہ نکل آیا تو کہا تیسری جگہ کھو دیتے ہیں وہاں قبر کھو دی تھوڑی دیر بعد وہاں بھی ایک ازدہہ نکل آیا اب یہ پریشان ہو گئے تین قبریں کھو دی لیکن ہر جگہ یہ ازدہہ نظر آ رہا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ کیا رائے دیتے ہو تو انہوں نے کہا اس کو اسی قبر میں ہی دفنا دو یہ اس کا کوئی برا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ اس کو سزا دے رہا ہے اگر تم ساری زمین کو بھی کھو د لوگے ہر جگہ یہ ازدہہ نکلے گا اس کو اسی میں دفنا دو چنانچہ انہوں نے اسی ایک قبر میں دفنا دیا بس وہ ازدہہ اس تاجر کے جسم کے ساتھ ایک دم لپڑ گیا تو یہ لوگ وہاں سے اب واپس آئے تاجر کی گھر والی کے پاس کہ آخر تیرے شہر کی زندگی میں کون سا ایسا گناہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ فوراں عذاب کی گرفت میں آ گیا تین جگہ قبریں کھو دیں ہر جگہ قبر سے ازدہہ نکلا تو اس کی گھر والی نے روتے ہوئے کہا کہ یہ میرا شہر خیانت کیا کرتا تھا یہ غلے کی بوریاں لاتا تھا اور اس میں سے غلہ نکال دیتا اور اندر بوسا رکھ کے بند کر دیتا اور ان بوریوں کو فروخت کیا کرتا تھا میں اسے منع بھی کیا کرتی تھی کہ غلے میں خیانت نہ کرو لیکن یہ باز نہیں آتا تھا شاید اس خیانت کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہو تو اس واقعے میں دیکھئے عبرت کا ایک بہت بڑا سامان کہ یہ شخص خیانت کیا کرتا تھا اللہ نے خائن کو کیا سزا دی تین جگہ قبریں کھو دی گئیں ہر جگہ ازدہہ نکل گیا اس لئے انسان اپنے آپ کو خیانت سے بچائے اپنی زندگی گزارے تو امانت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارے یہی حضور کی پہلی نصیت ہے حفظ امانت کہ انسان اپنی زندگی میں امانت کو لے کر آئے علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ذیل طبقات الحنابلہ اس میں انہوں نے ایک محدث کا واقعہ ذکر کیا ہے قاضی ابو بکر بزار رحمہ اللہ پانچ سو پینٹیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے ان کا واقعہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا قاضی ابو بکر بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حچ کے ارادے کے لیے حرم میں گیا اس دوران میرا خرچہ ختم ہو گیا میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تو ایک دفعہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک تھیلی نظر آئی میں نے اس تھیلی کو اٹھایا وہ چمڑی کی تھیلی تھی اور اوپر ریشم کی رسی سے اسے باندھا گیا تھا میں جب اسے دھر لے کر آیا اور کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک نہایت قیمتی ہار ہے اس جیسا خوبصورت ہار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا تو میں نے اس تھیلی کو دوبارہ بند کر دیا کہ شاید یہ کسی کا ہوگا وہ تلاش میں نکلے گا تو اسے واپس کر دوں گا کہتے ہیں اگلے دن دیکھا ایک بوڑا آدمی چکر لگا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا جو مجھے میرا ہار واپس کرے گا میں اسے پانچ سو درہم انعام میں دوں گا قاضی ابو بکر بزار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اس بوڑے شخص کے پاس گیا میں نے کہا آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے اس نے کہا ہار گم ہوا ہے میں نے کہا آپ مجھے علامات بتا سکتے ہو انہوں نے کہا بتا ہوں انہوں نے پوچھا اس تھیلی کا رنگ کیسا تھا بوڑے نے وہ بتایا کہا ہار کا رنگ کیسا ہے وہ بتلایا کہا اس تھیلی کو جس سے باندھا گیا تھا اس رسی کا رنگ کیسا ہے وہ بھی بتلا دیا جب ساری علامات بتلائیں قاضی ابو بکر مطمئن ہو گئے کہ ہار اسی کا ہے تو وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی تاج تھے انہیں دراہم کی ضرورت بھی تھی خرچہ ان کے پاس ختم ہو گیا تھا اور ابھی حرم آئے تھے مسافر بھی تھے پانچ سو درہم ایک بہت بڑی رقم تھی انہوں نے کہا آپ کی امانت داری اور دیانت داری کی وجہ سے یہ میری طرف سے انعام ہے قاضی ابو بکر نے وہ انعام نہیں لیا انہوں نے کہا یہ آپ لے لیں کہا نہیں یہ تو میری ذمہ داری تھی یہ تو دین کا حکم ہے اگر ہمیں کسی کی کوئی امانت پہنچتی ہے تو ہم وہ امانت اس تک لوٹا دیں یہ آپ کی امانت میں نے آپ کو دی ہے میں اس پر آپ سے کوئی عجرت نہیں لیتا بس آپ میرے لئے دعا کیا کریں بڑے نے بڑی اس پر آہوزاری کی اور بہت اسرار بھی کیا کہ تم یہ لے لو لیکن قاضی ابو بکر بزار نے وہ رقم نہ لی قاضی ابو بکر بزار کہتے ہیں چند دن میں وہاں رہا پھر اس کے بعد میرا ایک سفر تھا سمندری سفر میں ہم لوگ جا رہے تھے ایک کشتی میں سوار تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر کشتی کے اندر پانی داخل ہو گیا اور جتنے کشتی کے اندر لوگ موجود تھے سب پانی میں ڈوب گئے اللہ نے مجھے زندگی دینی تھی ایک تختے پر میں باقی بچا باقی کوئی نیرہ سب پانی میں ڈوب کے مر گئے کہتے میں نے پانی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاتا ہلاتا ایک جزیرے کی طرف گیا اس تختے پر بیٹھا میں جاتا گیا اور ایک جزیرے پر میں اتر گیا پھر میں نے دیکھا کہ جزیرے کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی ہے میں جزیرے میں داخل ہوا ایک مسجد نظر آئی مسجد میں گیا آرام کیا وہاں کے لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کیا آپ لوگوں کو قرآن پڑھا سکتے ہو تو میں نے کہا جی میں قرآن پڑھا ہوا ہوں تو وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے بچوں نے قرآن نہیں پڑھا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں قرآن کی اور دین کی تعلیم دے سکے سب اپنے بچوں کو لے کر آئے قاضی ابو بکر بزار کے پاس انہوں نے سب کو تعلیم دینا شروع کر دی اب سب ان کے پاس علم سیکھتے تھے ایک دن یہ لکھ رہے تھے تو کسی کے نگاہ پڑی اور پوچھا کیا آپ لکھنا بھی جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں میں لکھنا بھی جانتا ہوں کہا ہمارے بچوں کو لکھانا بھی سکھاؤ تو قاضی ابو بکر بزار ان کو لکھانا بھی سکھاتے گئے کچھ وقت یہاں گزرا تو وہاں کے لوگوں کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں آپ کا نکاح یہی ہو جائے تاکہ آپ مستقل یہی رہو ہمیں نمازیں بھی پڑھاؤ ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ انہیں لکھاؤ بھی قاضی ابو بکر لوگوں کے اسرار پہ راضی ہو گئے وہی ان کا نکاح ہو گیا جب نکاح ہوا تو پہلی دن جب گھر والی کے پاس گئے تو ان کی جیسے ہی اس پہ نگاہ پڑی انہوں نے کیا دیکھا کہ اس لڑکی کے گلے میں وہی ہار تھا جو ہار انہوں نے مکہ میں وہ بوڑے شخص کو واپس کیے تھا ان کی نگاہ اسی ہار پہ جم گئی کہ یہ ہار تو میں نے اس بوڑے شخص کو دیا تھا اور آخر اس جزیرے میں یہ ہار کیسے پہنچا اور اس یتیم لڑکی تک کیسے یہ ہار پہنچا علاقے کے لوگوں نے قاضی ابو بکر بزار سے کہا تھا کہ ایک یتیم لڑکی ہے بڑی دانا اور سمجھدار ہے ہم چاہتے آپ سے اس کا نکاح کروائیں تو اس لڑکی سے نکاح ہوا تھا تو قاضی ابو بکر بن بزار کہتے ہیں کہ میری توجہ اسی ہار پر تھی کہ آخر یہ ہار تو میں نے اسے واپس کیا یہاں تک یہ کیسے پہنچا ہار کو دیکھتے دیکھتے ہی رات گزر گئی تو ان کی توجہ اس لڑکی کی طرف نہ گئی لڑکی نے صبح اپنے اولیاء کو بتایا کہ ان کی ساری توجہ تو ہار کی طرف تھی میری طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی انہوں نے ان سے پوچھا آپ نے تو بچی کا دل توڑ دیا کہ آپ ان کے پاس گئے اور ان سے کوئی بات چیت نہ کی تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ یہ ہار تو میں نے وہاں دیکھا تھا تو میں تعجب میں پڑ گیا اس جزیرے میں اور اس یتیم لڑکی تک یہ ہار کیسے پہنچا تو جب اس نے یہ بات کہی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کیا یہ ہار آپ نے وہاں دیکھا تھا کہا ہاں یہ تو میں نے مکہ میں دیکھا تھا تو سب نے ایک نعرہ تکبیر لگایا اور سارے خوش ہو گئے قاضی ابو بکر بزار کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی تم لوگ کیوں خوش ہو گئے کہا اس لڑکی کا جو والد تھا بڑا شخص اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس نے کہا تھا میں نے دنیا میں کسی دیانتدار انسان کو نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو اس شخص کو جس نے مجھے یہ ہار واپس کیا کہ اتنا قیمتی ہار تھا اگر وہ چاہتا اس کو بیشتا تو آگے فروخت کر کے لاکھوں دراہیم اس سے لے سکتا تھا لیکن اس نے یہ ہار مجھے واپس کیا اور ہار واپس کرنے کے بعد مجھ سے کوئی انعام بھی اس نے نہیں لیا تو اس نے کہا یہ بہت ہی یہ جو شخص تھا کہا مجھ سے اس نے انعام بھی نہیں طلب کیا تو یہ کیسا امانتدار شخص ہے تو اس بڑے کی یہ خواہش تھی کہ کاش اگر وہ مجھے دوبارہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کرواؤں گا یہ خواہش رکھتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا آج اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ اسی کی بیٹی کے ساتھ آپ کا یہ نکاح ہو گیا اس خوشی میں ہم نے نعرہ تکبیر لگایا ہے قاضی او بکر بزار کہتے ہیں پھر اس لڑکی کے ساتھ میں دو سال رہا اسی سے میرے دو بچے پیدا ہوئے پھر اس کا انتقال ہو گیا پھر وہ ہار وراست میں مجھے اور میرے بچوں کو ملا لیکن تھوڑا عرصہ گزرا میرے ان دونوں بچوں کا بھی انتقال ہو گیا پھر وہ ہار وراست میں مجھے ملا پھر قاضی او بکر بزار نے اس ہار کو فروخت کیا تو اسی ہزار دراہم میں وہ ہار بکا تو اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ آج یہ جو میرے پاس دولت موجود ہے یہ جو آج مال کی وساط ہے یہ سب اس ہار کی قیمت ہے جو میں نے ہار کو بیچا بات میں یعنی گھر والی کے انتقال اور بچوں کے انتقال کے بعد جب ان کے حصے میں آیا تو انہوں نے بیچا تو اتنی اللہ نے دولت دے دی اتنی وساط ہو گئی تھی مال کی پھر یہ اس مال میں سے اپنے شاگردوں پر خرچ کیا کرتے تھے تو دیکھو امانت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا امانت کی حفاظت پہ جان بھی بچ گئی کشتی والے سارے ڈوب گئے اللہ نے ان کی جان بچائی اور اللہ نے اس سے بڑھ کر کیا ان کو انعام دیا کہ وہی خاتون سے نکاہ بھی ہو گیا اور وہی ہار ان کی ملکیت میں واپس بھی آ گیا جزیرے کے لوگوں میں کے دلوں میں بھی اللہ نے ان کی عزت ڈال دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ ہے حفظ امانت امانت کی حفاظت ہو اس میں انسان خیانت نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو رقم کی ضرورت پیش آئی تو وہ دوسرے کے پاس قرضے کے لیے گئے کہ مجھے ایک ہزار دراہم قرض کے طور پر دے دو تو انہوں نے کہا تمہارے پاس گوا کون ہے تو اس شخص نے کہا گوا اللہ ہے تو اس نے پوچھا زمانت کے لیے کون ہے کہا میرا زامن اللہ ہے اس شخص نے انہیں ایک ہزار درہم دے دی اب یہ رقم لے کر جب آئے اپنی ضرورت پوری کر دی ٹائم یہ تے ہوا تھا کہ اتنے دنوں کے بعد فلان دن میں تمہاری رقم تمہیں واپس کر دوں گا تو یہ امانت دار شخص جیسے ہی وقت پورا ہوا ہزار درہم لے کر آئے سمندر کے کنارے پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ یہ تلاش کرنے لگے کہ کوئی کشتی مجھے ملے تو میں بیٹھ کر وہاں کنارے پر پہنچوں اور اس شخص کی رقم اس کو واپس کر دوں تلاش کرتے رہے لیکن کوئی کشتی ان کو نہ ملی جب واپس لوٹنے لگے تو سوچا کہ کیوں نہ کسی لکڑی کے اندر یہ پیسے ڈال دیتا ہوں اور لکڑی کو سمندر میں ڈال دوں گا اللہ تعالی ہو سکتا ہے اس تک یہ رقم پہنچا دے کیونکہ میں نے آج کا دن اس سے تے کیا تھا اگر میں اس دن اسے یہ نہ پہنچاؤں تو یہ خیانت ہوگی انہوں نے ایک لکڑی کو چیرہ اور چیرنے کے بعد اس میں ہزار دراہم رکھے اور ایک تحریر بھی رکھ دی کہ میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا لیکن میں تلاش میں آیا اور مجھے ساحل سمندر پر کوئی کشتی نہ ملی اس لیے میں خود نہیں آسکا تحریر لکھی ہزار دراہم کے اس لکڑی کے اندر رکھے اور لکڑی کو اوپر سے کیل لگا کر بند کر دیا اب لکڑی تو پانی میں ڈوبتی نہیں ہے لکڑی کو پانی میں ڈال دیا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس لکڑی کو وہی کنارے پر پہنچایا تو وہی شخص جس نے اس کو ہزار درہم دیئے تھے تو وہ چونکہ اسے بروسہ تھا کہ یہ شخص امانت دار ہے یہ وقت پر پہنچے گا تو وہ وہی ساحل پر آگئے انتظار کرنے لگے کہ وہ میری رقم لے کر آئے گا میں اس سے رقم لے لوں گا کافی انتظار کیا تو وہ نہ پہنچے وجہ وہی تھی کہ اسے کشتی نہیں ملی تھی تو جب یہ جانے لگے تو انہوں نے اس طرح ایک لکڑی کو پانی میں تیرتا ہوا دیکھا تو کہا کیوں نہ یہ لکڑی لے کر گھر چلے جاؤں اس لکڑی کو چیر دوں گا اور یہ ہمارے چولے میں کام آ جائی گی جلانے میں کام آ جائی گی یہ شخص وہی لکڑی گھر لے کر گیا جیسے اس کو چیرا تو اندر وہی ہزار درہم موجود تھے اور ایک پرچی پہ وہ تیریر بھی تھی کہ میں خود نہیں آ سکا اور میں نے یہ آپ کی رقم بجوا دی ہے اب چند دنوں کے بعد جب کشتی کنارے پر آئی تو یہ شخص دوبارہ ہزار درہم کی رقم لے کر یہی پر پہنچا کہ پتہ نہیں وہ رقم اس تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو تو یہ اس کے پاس آیا کہا میں نے آپ سے ہزار درہم لیے تھے لیکن اس دن میں نہ پہنچ سکا مجھے کوئی کشتی نہ ملی ہاں میں نے رقم ایک لکڑی کے اندر ڈالی تھی معلوم نہیں وہ لکڑی آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی تو یہ میں نے ہزار درہم جو آپ سے لیے تھے یہ ہزار درہم لے لو وہ شخص نے کہا جو تم نے لکڑی میں ڈالے تھے اللہ نے وہ لکڑی مجھ تک پہنچا دی ہے اور وہ ہزار درہم مجھے پہنچ چکے ہیں اس ہزار درہم کی ضرورت نہیں ہے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں متعدد جگہ اس واقعے کو ذکر کیا ہے تو دیکھئے یہ شخص کتنا امانت دار تھا کہ پیسے لیے تو وقت پہ ادائیگی کی تو اللہ تعالی نے امانت کی وجہ سے سارے راستے کے سفر کو اس کے لیے آسان کر دیا اور لکڑی میں جو رقم ڈالی اللہ نے وہ رقم اس تک پہنچا دی تو حضور کی پہلی نصیت ہے حفظ امانت ان کے انسان امانت کی حفاظت کرے انسان کبھی خیانت نہ کرے اپنے آپ کو خیانت سے بچائے خیانت سے جو انسان دولت اکٹھی کرتا ہے اس دولت میں برکت نہیں ہوتی مقصد تو ہوتا یہ دولت ہوگی تو میری اولاد کی زندگی بنے گی بینک بینس بنے گا لیکن اس دولت کا فائدہ نہیں ہوتا اولاد کو بھی نہیں ہوتا خیانت سے جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے وہ مال انسان کو نفع نہیں دیتا جس اولاد کے لیے انسان جمع کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی پھر انہی اولاد پر مسائب اور تکلیفیں اور آزمائشیں لے آتا ہے ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کی مقافات عمل اس میں انہوں نے وہ واقعات ذکر کیے کہ انسان نے جیسی زندگی گزاری جو عمل کیا اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ملا اچھا عمل کیا تو اس کا بدلہ ملا اور جنہوں نے بری زندگی گزاری ان کو جو گناہوں کی سزا ملی اس کے واقعات انہوں نے ذکر کیے اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا سیالکوٹ کے ایک شخص کا کہا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو پتی بیچا کرتا تھا اور پتی لیتا اور پھر دکانوں میں فروخت کرتا ہوتلوں میں فروخت کرتا تھا لیکن یہ اس کے اندر خیانت کرتا تھا کہ ہوتلوں میں جا کر ان سے پیلے کے دیتا بعض جگہیں جہاں چائے فروخت ہوتی تھی ان سے کہتا تھا جو پتی تم استعمال کر لیتے ہو وہ استعمال شدہ پتی مجھے دو معمولی قیمت پر وہ استعمال شدہ پتی لیتا اور پھر اس میں ملاوٹ کر کے دھوپ میں رکھ کے انہیں خوش کرتا جب وہ کچھ سوک جاتی تو نئی پتی کے ساتھ اسے ملا لیتا اور ملاوٹ کر کے آگے بھیجتا تھا خیانت کرتا تھا اللہ تعالی نے اس شخص کو کیا سزا دی اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا اس کا نام صفدر تھا جب عین جوانی کو پہنچا اور اب یہ اس کو دیکھتا اور خوش ہوتا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اللہ تعالی نے عین شباب میں اس کی کمر کے اوپر ایک پھوڑا نکال دیا وہ کینسر کا ایک ایسا دھانا نکلا کہ یہ علاج کرواتا رہا کوئی افاقہ نہ ہوا چند دنوں کے اندر ہی نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ اللہ نے سامنے لیا یہ واقعہ اس وجہ سے کہ اس نے خیانت کی تھی تو انسان اپنے آپ کو خیانت سے بچائے جن اولاد کے لیے جمع کرتا ہے پھر انہی اولاد پر بیوی بچوں پر ایسے وبائی امراض تکالیف آ جاتی ہیں کہ وہ سارا پیسہ ان پر خرچ ہو جاتا ہے مستقبل روشن نہیں ہوتا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے انہوں نے ایک اور واقعہ ذکر کیا مقافات عمل میں کہ ایک شخص جس کا نام تھا عیسیٰ خان یہ گلگت کے ایک ہوتل کے اندر تھا ہوتل میں کام کیا کرتا تھا کمروں کی صفائی کیا کرتا تھا لیکن اس شخص کے اندر وصف تھا کہ یہ دیانت دار تھا کبھی خیانت نہیں کیا کرتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گلگت کے اس ہوتل میں کچھ لوگ جاپان سے آئے تھے وہاں کے رہائشی تھے پاکستان میں وزٹ کے لیے آئے تھے تو مختلف علاقوں میں سیر و تفریق کے لیے وہ گھومتے رہے مری گئے سواد گئے اس کے بعد گلگت گئے تو پھر گلگت میں اس ہوتل میں انہوں نے قیام کیا قیام کے بعد اگلے دن جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کا ایک بیگ رہ گیا اس ہوتل میں بھول گئے اور وہ بیگ ڈالروں سے بھرا ہوا تھا اب یہی عیسیٰ خان جب کمرے کی صفائی کے لیے آئے تو دیکھا وہ لوگ تو چلے گئے اور ایک بیگ پڑا ہوا ہے جب بیگ کو کھولا تو وہ سارا بیگ سو سو کے ڈالروں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی مالیت اس وقت اکیاسی لاکھ روپے پاکستانی بنتی تھی اتنی بڑی رقم تھی لیکن یہ شخص دیانتدار تھا اگر یہ چاہتا تو یہ بیگ لے جاتا اور اس رقم کو آگے تبدیل کر دیتا تو اتنا مالدار بن جاتا حالانکہ مزدور تھا لیکن زندگی میں امانتداری کا وصف تھا اس نے وہ بیگ لیا اور کاؤنٹر پہ لایا اور لا کر بتایا کہ یہ ان سے بیگ رہ گیا ہے اگر ان کے کوئی موبائل نمبر آپ کے پاس ہو تو نمبر سے ان کو اطلاع دو کہ وہ اپنا بیگ لے جائیں تو ان کے پاس نمبر تھا اطلاع دی گئی تو وہ لوگ جاپان کے تھے وہ لوگ آئے تو بڑے خوش ہوئے کہ مسلمان کتنے امانتدار ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم تھی اگر یہ ہمارے ملک میں واقعہ پیش آتا تو کوئی نہ بتاتا تو وہ لوگ اس واقعے پر اتنا خوش ہوئے جب یہ لوگ واپس وہاں گئے ہیں تو وہاں کے اخبارات میں بتایا ان اخبارات نے اس واقعے کو وہاں شیئر کیا وہاں کے لوگوں نے پھر ان سے انٹرویو لیا عیسیٰ خان سے تو انہوں نے کہا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ خیانت نہ کرو یہ دو ہزار دس عیسویں کا واقعہ ہے پھر یہ واقعہ پاکستان کے طول و عرض میں بھی اخبارات اور میڈیا کے ذریعے سے پھیلا گورنر پنجاب نے پھر اس شخص کو بڑا انعام دیا اور پھر وزیر آزم نے چودہ اگس میں خصوصی اس کو تمغا دیا تھا کہ اس شخص نے امانتداری اور دیانتداری پر زندگی گزاری اور پاکستان کا اور ملک کا ایک نام چمکایا تو لاہور کے تاجروں کی ایک جماعت نے پھر ایک بہت بڑا پروگرام مناقض کیا اور عیسیٰ خان کو بلایا اور بلا کر دس لاکھ روپے کا چیک دیا اس کی دیانتداری پر اور ہوتل کے جو منتظم تھے انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہمارے ہوتل کو شہرت ملی ایک نام اور عزت ملی اس کے بعد اس کی اولاد کا جتنا خرچہ ہوگا ان کی تعلیم کا جتنا ہوگا وہ ہم دیں گے تو ہوتل والوں نے اسے مکان بھی خرید کے دیا تعلیم کے اخراجات بھی اپنے ذمہ لیے ملک میں بھی اللہ نے ان کو عزت دے دی مختلف چینلوں نے ان کا انٹرویو لیا تو دیکھیں اگر وہ خیانت کرتا تو یہ رقم ہوتی اور ختم ہو جاتی لیکن وہ عزت کے ساتھ چلا اور امانت داری پہ چلا تو اللہ نے اسے کتنی عزت عطا کر دی اس سے کہیں گناہ بڑھ کر اسے لوگوں کے ذریعے انعامات اور عطایہ بھی مل گئے اور ایک نیک نامی اور شہرت بھی ہو گئی تو حضور کی پہلی نصیت ہے حفظ امانت امانت کی حفاظت ہو کہ انسان اس میں خیانت نہ کرے موسیقا